ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پاس میں جو بیل کا آئیکن ہے اسے بھی پریس کیجئے تاکہ جب بھی کوئی ست کرو دیو کی ست سنگ ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو ملے سب سے پہلے پھر پرماتمہ کہتے ہیں رام نکل کل بھینٹ لے سب کل رہا سمائے اس پرماتمہ والے کل میں تو آجا یہ آپ کا بھگت کل ہے یہ رام کل ہے اور اس میں آپ وہ تو چلے جائیں گے تو بکتی نہیں کرتے پسو پکسی بنے گے ان کا تو وہاں کل ہو جاگا اور آپ کا پھر زنم ہوگا یا تو پار ہو جاؤ گے ست لوگ میں ہمارا کل ہوگا اور یہ جی پونت جنم ہوا تو کسی بھگتہ تمہا کے گھر آپ کا جنم ہوگا اور پھر سے بھگتی ملے گی اور جس کل کے کارن آپ بھگتی چھوڑ دیتے ہو نہ وہ رہے نہ آپ رہو گے اگلے جنم اپنے سنسکار واس کوئی کہیں جنم لے گا کوئی کہیں جنم لے گا کبیر وہ دن یاد کرو کبیر وہ دن یاد کرو پگ اوپر تلسی سے اب مرت منڈل میں آ کے تم بھولے گیا جگدیش ماں کے گرب میں ماں کے گرب میں یہ پرانی بہت کسٹ میں ہوتا ہے ماں کے گرب میں نو مہینے اس کو اتنا کسٹ ہوتا ہے جیسے کسی بھکتی کو کوڈ لگا ہو اور سارا دیون وہ کوڈ سے دکھ ہوتا ہو کسٹ سے اتنا کسٹ آپ کو ماں کے گرب میں اس پیریڈ میں ہو جاتا ہے تو اس سمیں یہ پرماتما سے بار بار پرارتھنا کرتا ہے ہے پربو ہے مالک ایک بار اس نرک سے نکال دو وہاں اس کو یاد بھی ہوتا ہے کہ تو یہ کسٹ کس لیے بھوگ رہا ہے اس کو یاد ہوتا ہے اس میں کہ میں نے پہلے بہت سے منوس جنم پراتھ کیے سادھ نہ کی نہیں اور جس کارن سے چورہ سی لاکھ یونیاں بھی بھوگی کتے گدے سور کے جیون اس کو خوبی یاد آتے ہیں فلم چلتی رہتی ہے اس کی تو پھر یہ کہتا ہے ایک بار اس نرک سے نکال دو صدا آپ کو یاد کروں گا پرمسنت کی خوج کروں گا جیسا کہ آپ نے بتا رکھا ہے اور ست سادھ نہ کروں گا بھگوان کیول اپنے پیٹ کے لیے کاریے بھی کروں گا لیکن آپ کی یاد نہیں بولوں گا اب پرماتمہ کہتے ہیں باہر آ جاتا ہے پرانی اور آتے ہی سب سے پہلے بھگوان بولتا ہے باقی ساری بھگوان یاد کر لیتا ہے سراب پینی ماس کھانی سنیما دیکھنا ہے اور چھتیس پنڈ بڑی کوٹھی کار بنانی تو کہتے ہیں بھگوان بول کر سب کچھ یاد کر لیتا ہے پھر پرماتمہ ہی یاد دلانے آتے ہیں اس کو اب کیا کہتے ہیں پربو کبیر وہ دن یاد کرو پگ اوپر تلسی سے اب مرت منڈل میں آکے تو بھول گیا جگدی سے ماں کے پیٹ میں اوپر نہ پیر تھے نیچے نہ تیرا شر تھا اور وہاں بھگوان کو یاد کرتا تھا اس مرت منڈل میں آکے تو بھول گیا جگدی سے اب کیا بتاتے ہیں پرماتمہ کہ گرب کے اندر بچن بھرے تھے کہتے ہیں اس سمرچ کی ریج چھپائی اب کل کٹم سے راتا اور گرب کے اندر بچن بھرے تھے کہاں گئی وہ باتا دیکھ کتنے دیالوں ہیں بھگوان جیسے کوئی اپنے پیارے بھتر سے اس کو پیار سے اس کی گلتی یاد دلاتا ہے کہ اچھا بھول گیا وہ دن دیکھ اس دن تو کیا کہہ رہا تھا تیری کیسے مدد کری تھی اچھا بھول گیا وہ دن تو ایسے پرماتمہ کہتے ہیں کہ اب اس سمرچ کی ریج چھپائی تو ہاتھ جوڑے تھا بار بار وینے کر رہا تھا بھگوان مجھے ماں کے پیٹ سے نکال دے گرب سے اس پاپ سے اس نرک سے اس نے ماں کا پیٹ نہ دکھتا وہاں ہوا تو اس نے نرک دکھائی دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے اسے باہر نکال دے پربو آپ کو کبھی نہیں بولوں گا کہتے ہو سمرتھ نے تیری پوکار سنی تو یوں کا یوں تیرا شریر باہر نکال دیا وہ سندر شریر بنا کے ایسا ہے کسل اب جس نے تیری رکھشہ کری تیرے پالن پوچن بھی پیٹ میں ماں کے گرب میں اسی نے کیا اور باہر آنے آتے ہی ماں کے سطن میں دودھ بھر دیا بگوان نے اس سے پہلے دودھ نہیں تھا تو کہتے ہیں اس سمرتھ کی ریج چھپائی اب تو اس کل کٹم میں راتہ اس میں لین ہو گیا رت ہو گیا اور گرب کے اندر بچن بھرے تھے کہاں گئی وہ بات تو پناتما پرماتما رہ رہے کر یاد دلاتے ہیں لیکن ہم بھول جلدی جاتے ہیں کارن کیا ہے کبیر یہ مایا اٹھ پٹی اور سب گھٹ آن اڑی کس کس نہ سمجھاؤں یا کوہ بھانگ پڑی برماتما کہتے ہیں کال نے اس ترگن میں مایا کی اس جھوٹھے سکھ روپی یہ سنسارک سکھ بہتک سکھ روپی یہ بھانگ ڈال رہا کی ہے برماد میں موسیقی موسیقی موسیقی